شہدائے میلاد کو سلام پیش کرتا ہوں اور پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ اس میدان میں ان کی یادگار ضرور بنائی جائے ہمیں بہت خوشی ہے کہ ریاست مدینہ کا لفظ پکارا جا رہا ہے اس حد تک خوشی ہے مگر ریاست مدینہ کا نام لے کر سیاست مدینہ نہیں ہو رہی بلکہ غیروں کے مشورے پر جتنے یوٹن لیے گئے ہیں وہ سب کے سب مسلمانوں کی اور وطن کی خیرخواہی میں نہیں ہیں ہم یہی کہنا چاہتے ہیں مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانا ہے فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت کرنی ہے شام اور عراق کے مسلمانوں کی داد رسی کرنی ہے تو پھر فاروق عاظم کے کردار کی ضرورت ہے پھر مولا علی کے کردار کی ضرورت ہے یہ آج باتیں کچھ اور عمل کچھ اور یہ صورتحال پاکستانیوں کے لیے تشریشناک ہے کراچی شہر ہے کچھرائی نہیں اٹھ رہا کتے بے لگام ہوئے ہوئے ہیں صحت کا کوئی خیال نہیں ہے بلدیاتی سرویسز جن کو کہنا چاہیے خدمات نام کو نہیں ہیں آپ ایک طرف اپنے نعرے دیکھیں اور دوسری طرف اسی دن بابری مسجد کا فیصلہ دیکھیں کیا اس کے باوجود آپ کی ایمانی غیرت کا تقاضہ آپ کو نہیں بتاتا کہ کیا کرنا چاہیے تو سن لیجئے پاکستان بنانے والوں کی اولاد یہاں جمع ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے بڑوں نے پاکستان بنایا نبی کے نام پر بنایا آج یہ چھوٹے اپنے بڑوں سے عہد کرتے ہیں کہ پاکستان بچانے کے لیے ہر سنی میدان میں ہوگا فوج کے شانہ بچانہ ہوگا مگر فوج کو بھی اپنا قبلہ مدینہ کی طرف رکھنا ہوگا ہم یہاں پر مدینہ کے تاجدار کے خلاف یا کوئی ان کے مقام سے ہلکی بات سننے کو تیار نہیں ہے سنی سارے ایک ہو جاؤ اور دنیا کو بتا دو کہ نبی کے نام پر یہ سارے سنی مر سکتے ہیں بک نہیں سکتے اللہ تعالی ہم سب کو میلاد کی برکات عطا فرمائے اور ہمارے کشمیریوں کو آزادی عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین